بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہدرہ فلائی اوور کی ڈیٹیلز شیئر کرنے سے پہلے ایک شارٹ سا کلپ آپ کو دیکھانا چاہوں گا ایک دوست ایک بھائی ایک ویور انہوں نے مجھے اماؤنٹ شیئر کی تھی مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے کہ اللہ کی راہ میں خانہ تقسیم کر دینا تو الحمدللہ خانہ اللہ کی راہ میں تقسیم کیا جا رہا ہے تو ایک شارٹ سا کلپ آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں یقیناً آپ کو دیکھ کر خوشی ہوگی انشاءاللہ یہ خانہ جو پیک کیا جا رہا ہے سارا یہ وہی خانہ ہے جو آپ نے اماؤنٹ پیجی تھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ماشاءاللہ الحمدللہ خانہ آگیا ہے یہ خانہ اب اللہ کی راہ میں تقسیم کیا جائے گا جس نے بھی میرے بھائیوں نے کہا تھا نام ڈسکلوز نہیں کرنا اللہ تعالیٰ ان کی ہر مراد کو قبول فرمائے جس نیت سے خانہ تقسیم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے رزق میں اضافہ فرمائے ہمیں فروز والا کچیری کراس کر کے فلائی آور والی سائٹ پہ آگیا ہوں فلائی آور کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ جو مارکٹ بن رہی ہے اس مارکٹ کی ڈیٹیلز دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور راوی بریج تک آپ کو لے کر جاؤں گا کیونکہ وہاں بھی کچھ میں نے چیزیں شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ ابھی یہ مارکٹ بنائی جا رہی ہے اس سے پہلے یہاں کوئی مارکٹ نہیں تھی ایسے ویران جگہ تھی اب یہاں رونک ہو جائے گی الحمدللہ اور اس کے ساتھ ہی آگے یہ آگے قبرستان کہا یہ جارتا ہے قبرستان جائے گی نہیں جائے گی الحمدللہ قبرستان محفوظ ہے اس کے سامنے ڈرین بن رہی ہے ڈرین یہاں پہ سریعہ بغیرہ باہر نکلا چوک راؤنڈ اباؤٹ ہے شیل کا پیٹر سٹیشن پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہوتا تھا اب اس کی ڈاریکشن کو چین کیا ہے روڈ سیدھی جا رہی ہے آگے آگے ہے راؤنڈ اباؤٹ یہاں سے آپ نے اگر رائی جانا ہے تو شیخ پورا روڈ پر نکل جائیں گے اگر لیفٹ جائیں گے تو پرانے پول کی طرف نکل جائیں گے اگر سٹیٹ جائیں گے تو رابی کا نیاب بریج اس طرف نکل جائیں گے راؤنڈ اباؤٹ کے اندر الحمدللہ کام شام شروع کیا جا رہا پی اچے کی طرف سے مٹی ڈالی گئی ہے پلانٹیشن کی گئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں سے ٹرن لے رہا ہوں راؤنڈ اباؤٹ کے ساتھ ساتھ فلائی آور کے نیچے سے ہوتے ہوئے کیونکہ میں پلانٹیشن تھوڑی دکھانا چاہتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ جب یہ درک بڑے ہوں گے کتنے خوبصورت ہو جائیں گے یہ صاحب نے چالی کھڑی ہے اس میں فراؤرز ہیں گھٹے کے پھولینے بولتے ہیں یلو کلر کے پھول ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان پھولوں کو یہاں پہ سیٹ کیا جائے گا کتنا خوبصورت بن جائے گا جب گھٹے کے پھول لگ جائیں گے یہاں گاس ہو جائے گی یہاں بھی درک بڑے ہو جائیں گے مختلف اور فراؤرز یہاں پہ لگ جائیں گے تو بہت خوبصورت یہ ایریا بن جائے گا یہ ہے راؤنڈ اباؤڈ شادرہ چوب ان فیوچر اگر میٹرو نے آگے جانا ہوا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور فلائی آور بنے گا میٹرو کے لیے جو راؤنڈ اباؤڈ کو کروس کرے گا تو لیٹس ہی جو درک لگائے گے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت درکت ہیں خجور کی طرح کے درکت ہوتے ہیں خجور کا درکت نہیں ہے اس کو آئی تنگ پوپنگ کہتے ہیں کوئی اور نام ہے اس کا مجھے ایکزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے پی ایچے ماشاء اللہ اپنا کام سپیڈ کے ساتھ یہاں پہ کر رہی ہے اچھا میٹرو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میٹرو نے یہ جو سامنے دیوار چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہے آپ کو روڈ کی سائیڈ وال اس کے اس پار ہی میٹرو نے رہنا ہے اور میٹرو نے وہاں سے ہی ٹرن لے کے واپس چلے جانا ہے میٹرو کا آگے کوئی کام نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں جو درخت لگائے گئے ہیں کتنی خوبصورتی یہاں پہ ہو جائے گی جب یہاں گرین بیلٹ ہوگی پارک بنے گا اس کا اٹموسفیر بھی بہتر ہو جائے گا اور اللہ طرح شکر ہے کہ شہدرہ میں اس طرح کی چیزیں جو گرین بیلٹس ہیں جن کا ڈے فرسٹ سے ویلوگنگ میں میں بار بار حکومت سے ریکویسٹ کرتا رہا اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں وہ خواب ہمارا وہ ہماری باتیں پوری ہوتی ہو دکھائی دے رہی ہیں الحمدللہ یہ ہے شیخ پورا روڈ یہاں پھر میں تھوڑی سٹیٹیل شیئر کر دوں کنسٹرکشن کی پھر ہم جاتے ہیں راوی بریج والی سائٹ پہ یعنی کہ راوی میں وہاں کچھ پرابلمز ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا شاہ رہا ہوں آپ جانتے ہیں ڈے فرسٹ سے سی ایم صاحب سے میں مخاطب ہو ہمارے علاقے میں جو بھی کام چل رہا ہے اس حوالے سے ڈسکسن کی ہیں پرابلمز بھی ہائیلائٹ کی ہیں الحمدللہ کافی حد تک چیزوں کو دیکھا گیا ہے observe کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ سب سے بڑا main issue light کا ہے یہاں پہ electric poles لگے ہیں لیکن lights on نہیں ہوتی ہیں تو حضور نظر کیجئے اب بڑھتے ہیں ہم اس طرف آگے کی جانب یعنی کہ راوی بریج کی جانب بڑھتے ہیں راوی بھی ہوتل میرے سامنے یہاں پہ drain ہے اس drain کی آپ کے ساتھ تھوڑی سی situation شیئر کر دوں کہ drain اس time اس حال میں ہے یہاں پہ drain یعنی کی اوپر لینٹر ڈالا جا رہا ہے اس drain کی اوپر تو it means کہ یہاں پہ drain work یہاں تک مکمل ہو چکا ہے آگے ابھی drain کی side walls رہتی ہیں metro station کی stairs یہاں پہ آ چکی ہیں پہلے metro کی stairs آپ کو idea کہاں پہ تھی اب اس کو total opposite کر دیا گیا ہے یہ دعا ہے اور سی ایم صاحب سے request بھی ہے کہ metro کے لیے عوام یہاں کی یقیندن بہت ضلیل و خوار ہو رہی ہے یہاں سے چنگچی پر بیٹھ کر جانا پڑتا ہے اور اب petrol سستہ ہو چکا ہے 332 روپے جب لیٹر تھا تب بھی rate ان کا چنگچی کا یہی تھا اور آج petrol 260 سامتنگ ہے آج بھی چنگچی کا جو کرایا ہے وہی کرایا ہے تو میں request کر رہا جناب ان پر بھی check and balance رکھیں اس قرائے کو ضرور minimum یعنی کہ less ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے تو یہاں پہ آپ brain کی situation دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے drain work ابھی ہونا ہے side walls بننی ہیں یہاں پہ سامنے منار کے ساتھ right side پہ پی ایچ اے نے یہاں flowers لگا دی ہیں الحمدلہ جب یہ کھلیں گے اور یہ بڑا خوبصورت منظر پیش کریں گے انشاءاللہ چاہاں ویڈیو کے آغاز میں جس کھانے کا میں نے ذکر کیا میں تھوڑی سی بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے بہت فورس کر رہے ہیں کچھ میرے دوست کے سجاد بھئی آپ ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کریں اصل میں میرے ایک درینہ خواب تھا کہ یار اللہ اتنا نوازے اتنی توفیق دے ایک دسترخان لگا ہو اور خورابہ وہاں پر بیٹھ کر کھانہ تناول فرما رہے ہوں میرا ایک شوک ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اتنا نواز کہ میں ایک دسترخان لگا ہوں جہاں پہ تیری مخلوق بیٹھے اور خانہ تناول کرے تو ایک دوست ہے اچھا یہاں پہ نا ٹول ٹیکس تھا ٹول ٹیکس کو ختم کر دیا گیا ہے اب راوی کا پری کیا گیا سٹارٹ تو ایک دوست انہوں نے پھر مجھے سپیشل انہوں نے کچھ اماؤنٹ بھیجی کہ سجاد بھائی آپ میری طرف سے خانہ تقسیم کر دینا اور میں نے الحمدللہ خانے کے پیکٹس بنا کے کچھ گھروں میں دیئے غرابہ کی گھروں میں دیئے باقی اور جو نیبرز ہیں سب کو دیئے اللہ تعالیٰ ان کا یہ خانہ قبول کرے پھر انہوں نے مجھے بہت کہا کہ آپ اپنا واتس اپ نمبر جیز کش نمبر دیں تاکہ اس سلسلہ جاری رہے ان کے پر زور اسرار پر میں اپنا واتس اپ نمبر دے رہا ہوں اور ساتھ میں اپنا جیز کش نمبر دے رہا ہوں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا خانہ غرابہ تک پہنچے تو میں بھئی حاضر ہوں اس کے علاوہ میں ایک ٹرسٹ اپنی بنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد اور وہ خوشخبری جلد آپ کو سناوں گا میں بس اس پروسس میں کوئی وہ ریڈیسٹر ہو جائے جو ہی وہ ٹرسٹ ریڈیسٹر ہوگی آپ سب دوستوں کے تعاون سے انشاءاللہ اس ٹرسٹ کو لے کے چلیں گے آگے بلکہ اگر آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں مجھے بتا دیں ٹرسٹ کو ریڈیسٹر کہاں سے کروانا ہے کیسے کروانا ہے یہ پروسس اگر آپ کمپلیٹ کروا سکتے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا میرے ساتھ رابطہ لازمی کیجئے گا یہ تھی اصل میں چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا یہ راوی بریج کے اوپر سے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے یہاں بچے کھڑے ہوتے ہیں صدقہ وغیرہ کے گوشت لے کے گر سکتے ہیں اس کے اندر اور بھی کوئی یہاں پہ پیدل چلتے چلتے دیکھ رہے ہیں آپ دور تک نظر دوڑھائیں سائیڈ پہ ساتھی ساری جگہ ایسی ہے اتنی سپیس ہے کہ یہاں سے کوئی بھی نیچے گر سکتا ہے تو جناب سی ایم صاحب پی ایم صاحب حضور والا آپ کی خدمت میں ارضی ہے کہ اس سائیڈ کو لازمی وزٹ کریں اس کا کوئی سلوشن نکالنے ال ڈی اے سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے کمیشنر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یقین ہے بڑا سنگین پوائنٹ ہے اگر آپ کی نظر سے نہیں گزرا تو حضور میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک وزٹ کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ کافی سپیس ہے اس کی ویڈیو آج کا ویلوگ کیسا لگا آپ کو امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ اپنے دوست اپنے ہوسٹ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ رسول نے خیبان صلی اللہ علیہ وسلم